بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز ناظرین یہ جو اسلامی مہینہ چل رہا ہے یہ اسلامی مہینہ ماہر ربی الثانی کا مہینہ ہے اسے ربی الآخر بھی کہا جاتا ہے دوستو یہ وظیفہ یہ عمل جو ہم آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے لگے ہیں یہ وظیفہ برزگان دین بتاتے ہیں دوستو یاد رکھیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کریم اپنے فضل سے جسے جو رتبہ اور شان عطا فرما دے اس میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے یہ مہینہ یعنی ماہر ربی الثانی بالخصوص شیخ عبدالقادر جلانی کے حوالے سے مشہور ہے دوستو حضرت سلمان اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں تو آپ نے اپنے امتیوں کو کہا یعنی حکم دیا کہ ایسا میرا کوئی امتی جو پلک جپکنے سے اتنے سو میل پر ملکہ بلکیس کا تخت ہے یہ قرآن کی آیت مبارکہ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ واقعہ قرآن مجید فرقان حمید میں مجود ہے جس کا مفہوم ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ پلک جپکنے تک اس تخت کو اٹھا کر یہاں لے آئے حضرت عاصف بن برخیہ نے عرض کی میں حضور پلک جپکنے سے پہلے ہی ملکہ بلکیس کا تخت جو چالیس ہاتھ لمبا چالیس فٹ اونچا چالیس فٹ چوڑا لمبا جو ہے وہ میں اٹھا کے لے آتا ہوں پلک جپکنے سے پہلے ہی قرآن کہتا ہے کہ حضرت عاصف بن برخیہ وہ اٹھا کر تخت کو لے آئے خود اندازہ لگائیں کہ حضرت سلمان کی امتی کا یہ مقام ہے تو آمنہ کے لال جناب احمد مجتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کے ایک ولی کا مقام کیا ہوگا دوستو بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے برزوک کہتے ہیں کہ جو شخص کہتے ہیں کہ میرے گھر میں خوشالی نہیں ہے میرے گھر میں برکت نہیں ہے میرے گھر میں رزق نہیں ہے میرے گھر میں اولاد نہیں ہے میرے گھر میں دولت نہیں ہے تو وہ اس پورے مہینے میں جو ماہ ربیو ثانی کا چڑ رہا ہے جسے ربیو الآخر بھی کہا جاتا ہے اسے ربیو الغاؤس بھی کہتے ہیں وہ یہ عمل کرے انشاءاللہ اس کے گھر میں خوشالی آئے گی برکت آئے گی بس آسان سا عمل ہے باوضو حالت میں آپ نے اول وآخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پہ درود پڑھنا ہے جو ابھی سکرین پر شو ہو رہا ہے یہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے بڑی توجہ کے ساتھ آپ اسے نوٹ فرمالیں اس مہینے کے اندر پانچ سو مرتبہ یہ وظیفہ آپ نے کرنا ہے اور درود جو ابھی سکرین پر شو ہو رہا ہے آپ نے تین تین مرتبہ پڑھنا ہے اول وآخر اور درمیان میں پانچ سو مرتبہ آپ نے کیا پڑھنا ہے یا مالک الملک یا ذل جلال والاکرام یعنی درمیان میں آپ نے پڑھنا ہے یا مالک الملک یا ذل جلال والاکرام یعنی اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے اور درمیان میں یہ جو عمل ہے یا مالک الملک یا ذل جلال والکرام پورے مہینے میں پانچ سو مرتبہ پڑھنا ہے آپ اس عمل کو پڑھیں انشاءاللہ اللہ کریم کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ مالک کریم آپ کو دین دنیا کی عزتوں عظمتوں اور رزق سے شان و شوقت سے مالا مال فرما دے گا دوستو آپ بڑی توجہ کے ساتھ اسے نوٹ فرمالیں سکرین پر بھی آپ کو شو ہو رہا ہے آپ نے پانچ سو مرتبہ پڑھنا ہے یا مالک الملک یا ذل جلال والکرام آپ کے گھر میں کاروبار میں ایسی خوشالی اور برکت ہوگی کہ دنیا والے حیران رہ جائیں گے تو دوستو ہم امید کرتے ہیں آج کے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو دوستو کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ